بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں سوہل مناس اور آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ بہت ساری چیزیں سرچ کرتے ہیں ٹک ٹاک پہ وائرل ہونے گی ٹرکس موبائل میں لیکن ایک چیز کسی نے کبھی دھیان نہیں دیا اور اس چیز کو آج ہم آپ کے سامنے لائیں گے کہ سائٹ ایریاز پہ جو انٹرنیٹ کی سروس کی بحالی کے لیے جو مشکلاتیں درپیش آتی ہیں جیسے کشمیر ہو گیا کشمیر میں جو انٹرنیٹ کی سروس کی بحالی کے لیے مشکلاتیں ہیں ہمارے سٹوڈنٹس کے لیے ہم اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جعوید اقبال صاحب جعوید صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ بتائیے گا کہ ہم سائٹ ایریاز میں انٹرنیٹ کی سروس کی بحالی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں لو سپیڈ انٹرنیٹ کو ہم کیسے ہائی سپیڈ کر سکتے ہیں آہ تینکیو سو مچ شویر صاحب کہ آپ نے بہت قیمتی وقت میں بھی ہمیں بھی تھوڑا سا ٹائم دے دیا آہ سب سے پہلے بات یہ کہ ہمارے ملک میں ایک ایسے لوگ ہم ایسے لوگ رہتے ہیں کہ ہم کسی چیز کا حل نہیں نکالتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ کام ہمارے ہو جائے اور وہ بھی فری میں ہو جائے اس طرح آپ لوگ یوٹیوب پہ آہ کنٹینڈر بناتے ہیں مدلاب فری والا تو آپ کہتے ہیں کہ آل اس کا ویوز نہیں آرہا لیکن آج ہم جو بات کرے کہ جب ہمارے پاس مسائل ہوتا ہے تو ہمارے پاس مسائل نہیں ہوتا ہے جب ہمارے پاس مسائل ہوتا ہے ہمارے پاس مسائل نہیں ہوتا ہے میں ایک عام بندہ ہوں بل کوئی اتنا نالج بھی میرے پاس نہیں لیکن جو ہمارے پاس جو اتنی علم ہے میں آپ لوگ سب بھی شیئر کرنا والا ہوں کہ ابھی تک میں نے میں نے پچھلے کوئیڈ آہ نائنٹین جب شروع ہو گیا تو میرے ذہن میں بہت سے قویسٹن تھا کہ ابھی تو بچے آن لائن پڑھتے ہیں بلکہ پورا دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں تو انٹرنیشنل کنٹریز میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی مطلب بچے پڑھتے ہیں بلکل یہی بات ہے لاغ ڈاؤن کے دوران سب کلاسز آن لائن ہوتی رہی ہیں ہاں بلکل آن لائن تو بلکہ ان کا پورا نظام ابھی آن لائن ہونے والا ہے لیکن ابھی ہمارے علاقے میں میں پریس لب کے ساتھ گئے تھے میرے خیال میں تو وہاں پر لوگ سٹرائی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹرنیشنل سروس نہیں ہے بلکل بلکل وہ سٹرائی کر رہے تھے کہ ہمارے آن لائن پیپر لیے جا رہے ہیں لیکن ہمارے پاس انٹرنیشنل کی سروس اس طرح کی نہیں ہے انٹرنیشنل جانب ہوں تو میں یوٹیوب چینل کو پروموت کرتا ہوں ہم ڈیفرنٹ سروس جو ہم use کرتے ہے لیکن ہمارے پاس جبھی جو سروس ہے مطلب کہ ہمارے جو ڈیچرز ہے اے ڈی اکسپرٹ ہے وہ یہ نہیں بتاتا ہے کہ آپ کوئی سروس کو تو ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل جو ہم server use getて ہے RDPR آہ اور بھی server ہمارے پاس پاچھیں گے میں اگر آپ کو نام شئر بتا دو شاید آپ لوگوں کو بھی ہسانی ہو جائے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے نا وی پی ایس ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے وی این سی وی پی این ایس ایس سی ملنا وی پی این تو ہم تب بھی جب ہم ہم اپنے انٹرنیس لوکیشن کو چینج کر رہے ہیں لیکن جو ہمارے پاس ار ڈی پی سروز ہوتا ہے کہ آپ اس کو مطلب کم از کم اگر آپ تین ہزار روپے پی کر لے تو آپ کو ست سو گھنٹیں مل جاتے ہیں جوید بھائی سب سے پہلے تو آپ آسان الفاظ میں ہمیں بتائیں اور ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ یہ جو وی پی ایس یا آر ڈی پی سروز ہوتا ہے یہ کیا ایک موبائل اپلیکشن ہوتی ہے یا یہ کوئی ویب سائٹ ہوتی ہے اس حوالے سے ہم آر ڈی پی آر ڈی پی جو ہیں ہم جس طرح ہم فیس بک تھے فیس بک بھی ایک سرور کی ٹائپ کام کرتے ہیں آر ڈی پی جو ہیں وہ انٹرنیشنل ایک سرور مطلب کہ لوگوں نے وہاں پر انویسمنٹ کیا ہے وہ آپ کچھ سپیس دیتے ہیں اگر آپ نے بار سولہ جی بی کی ریم لینا ہے یا مطلب دو سو جی بی سپیس لینا ہے انٹرنیشنل اگر اپنے دو سو جی بی لینا ہے پانسو جی بی لینا ہے مطلب آپ ٹک 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 انٹرنیشنل سکتے ہیں لیکن ابھی تک ہمارے ملکوں میں اس طرح اس لوگ پر ہم اس آر ڈی پی سرور پہ ہم لاغ ان ہو جائے تو مطلب ہم اچھی انٹرنیشنل سے ہم مزی بھی لے سکتے اور اپلوڈنگ اور ڈان لوڈنگ بھی کر سکتے اچھا جوید بھائی یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہمیں کشمیر کی بات کروں کشمیر میں مختلف کمپنیز ہیں جن کا جن کی سرور لوگ وہاں پر استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کو اگر کمپنی یہ سرور استعمال کریں یا ڈی پی یا ڈی پی ایس یہ کوئی کپنی استعمال کر سکتی ہے کہ فردہ وائد ایک بندہ ایک سٹوڈنٹ خود بھی اس سرور کو یوز کر سکتا ہے آہ اصل میں سویل صاحب یہ جو ہے نا یہ جو سرور انٹرنیشنل آہ سطح پر یوزور ہے مطلب اٹھان میں پرسنی یوزور ہے لیکن پاکستان میں اس کا سروس جو نا میں سمجھتا ہوں یہ بیس پرسن ہی نہیں ہو رہا جو لوگ کو پتہ آنے لوگ کو ہمارا یقین ہی ہم تو ٹیلی نارا اور یہ جیس کا جو ہمارے سکتے ہیں ہم اس پر بلیف کرتے ہیں کہ اس کا سپیریٹی نہیں ہے لیکن میں خود بھی جب اپنے علاقے میں ہوتا ہوں تو میں اس کا فائدہ اٹھاتا ہوں تو اب سین یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو یوز کرنا اس کا یوزیز کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے اس میں پہلے اپنے امیزون سے بھی لے سکتے ہیں آپ اس کو آن لائن ریسٹنٹ کر سکتے ہیں آہ پی پال کارڈ یا کوئی اور کارڈ اگر آپ کے پاس ایٹی ایم کارڈ ہوں اس کو پہلے آم یوز کرنے کے لیے آم نے اس کو پے کرنا ہوتا ہے آپ نے خریدنا ہوتا ہے خریدنا یہ تقریباً ایک سرور جو آم سٹوڈنٹ خریدے گا مطلب کہ اپنے سٹیڈیز کے لیے اچھی سپیڈ کے لیے مطلب اتنا کوئی ہائی پروفائل یعنی کہ اس نے کام نہیں کرنا ہوتا لیکن پھر بھی ایک نارمل جو میں اپنی بات کر رہا ہوں میں اس کو کتنا میں پے کر کے خرید سکتا ہوں تو آپ مطلب اس میں کم آس کم آ اس میں مطلب میرے خیال میں ہوتا ہے ایک دن کے لیے ٹرائل بھی ہوتا ہے مطلب آپ ٹرائل میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں باقی بات یہ کہ جب ہم ہم جگاڑی لوگ ہیں تو ہم ٹرائل بیس میں اگر ہم ٹرائل بیس میں ہم ٹرائل بیس پہ ڈیلی بھی یوز کرتے ہیں ہم ہمارے پاس جو کیشے ہوتا ہے ہم ٹرائل بھی اٹھا سکتے ہیں اور تیسری بات یہ کہ ہم ٹی وی بھی دیکھ سکتے ہیں اس پہ ہم ڈاؤنلوڈنگ اپلوڈنگ بھی کر سکتے ہیں جو اب بھی مہماری سچ میں کل بھی مطلب ایک میں انٹرنیشنل نیوز کی میں خود بھی گرافک ڈیزائنر میں ویڈیو میں ٹرائل بھی ہوں میں آج سکل میں کام نہیں کرتا میں کام کرتا ہوں لیکن ایسے نہیں کہتا کہ میں ابھی کمال نہیں رہا میں سوچوں جو کہ میں ایک دن فرنڈ بھی جاؤں گا ایسے جاؤں گا کہ بس مزی آ جائے باقی ایسے جو ابھی میں نے وہ جو ہے ابن دی بھی مطلب وہ جو سٹوڈیو والے ہیں وہ بھی آر ڈی پی سروں سے فائدہ اٹھانے کی جو طرح اگر اگر یہاں پر کوئی واقعہ ہو جائے تو مطلب واقعہ فوٹیج بنا داریک سینڈ کریں اس سے کنڈ کی حساب سے وہ سینڈ ہو سکتے ہیں اور آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مطلب آآ آآ توڑی سی ویڈیز زیادہ ہے تو آپ اس کو فورا اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں وہاں سے یہ بتائیے کہ یہ جو آر ڈی پی سرور ہے اور وی پی ایس ہے اس کو آپ ہمارے دیکھنے والے جو خوشمند سٹوڈنٹس ہیں جن کو اپنی سٹڈیز کو اپنے پیپرز دینے کے لیے مشکلاتیں درپیش ہیں ان کو آپ سکھا سکتے ہیں کہ یہ کیسے یوز کیا جائے اور اس کا کیسے پیمنٹ کی جائے اور کیسے اس کو استعمال کر کے آپ انٹرنیٹ سرویسز اچھی کر سکتے ہیں سر جی وہاں پر اس جو میرے خیال میں وہاں پر جو ہمارے جتنی بھی فوج جیدارے ہیں یا جتنی بھی وہاں پر لوگیں وہ سارے ڈی پی سے مزے ہی لے رہے ہیں اچھا اور باقی ہم بتائیں گے کہ اس کو بلکل ایزی ہے اگر کوئی بھی فیس نہیں لے تا کسی بندوں سے باقی جو ہم گرافک ساتے ہمارے پاس سٹوڈنٹس ہوتے ہیں لیکن ہم وہ ایک ملہ فروفیشنل ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے سٹوڈنٹس مجھے خود بھی سٹوڈنٹ ہے جو سٹوڈنٹ کے پاس پانچ ہزار بھی ہوتے ہیں وہ پانچ مینے بھی گزار سکتے اور جب سٹوڈنٹ سے وہ ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ پانچ ہزار روپے میں ایک دن بھی نہیں گزار سکتے تو یہ چیز اگر آپ کے پاس اتنا آئیڈیاز ہیں آپ کے پاس سسٹم بھی ہے اور اپنی انٹرنیٹ سروسز کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کو کوئی کمپنی اگر ہائر کرنا چاہے یا کمپنی آپ کے آئیڈیاز لینا چاہے تو آپ پہ کیا کمپنی کو بھی دے سکتے ہیں سوئی سے بلکل ہم آہ پروائیڈ کر سکتے ہیں ہمارے فرض بند ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ بھی کر رہے تو ہم یہ کم ہیں تو باقی ہم آئیڈیاز دے سکتے ہیں لیکن آہ اب بات یہ کہ میں اگر کسی کمپنی کے ساتھ جاوب کرلوں یہ میں لیے مناسب نہیں ہے کیونکہ جو بندہ آہ جسے بندے کے پاس مطلب سکل زیادہ ہوتے تو وہ جاوب کرنے کی خواہش مند نہیں ہوتے ٹھیک ہمارے پاس الحمدللہ بہت سے میں بروڈ کاسٹر ہوں مجھے جاوب کرنے کے مجھے ہر جگہ سے کول ہوتی ہے کہ آپ ہمارے سے یہ کام کر رہے ہیں میں خود بھی مطلب ہماری ہر بندہ مجھے سارے بندے کام لے مشورہ لینا چاہتا ہے آپ کیا ایڈیاز لینا چاہتے ہیں تو جوید بھائی آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کو اور ہمارے سٹوڈنٹس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جن کو انٹرنیٹ سرورس کی بحالی کے لیے ہم بہت سی مشکلاتیں درپیش ہیں آہ بلکل آہ خدمے میں آپ لوگ کو آہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نیو نسل ہیں نا وہ ہی سوچتے ہیں کہ یار یہ جو ٹک ٹوک پر ویڈیو کیسے بارلتی ہے یوٹیوب پر کیسے ہوتی ہے فیس بک پر کیسے آپ نے آپ نے سیلیبیٹی بن سکتے ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے لیے آپ نے تھوڑا سے اگر آپ ایک پڑھا لکھے بند ہے تو آپ کی لیے یہ دو منٹ کا کام نہیں ہے اگر آپ مطلب پڑھتے نہیں ہے مطلب میٹ رکھ پاس ہے آپ مطلب آگے آپ کی سٹوڈیز آپ کی اس چیزوں میں لگ جائے ایک تو آپ کی سٹوڈیز آیا جو ہوتی ہے دوسرا بات یہ ہے کہ آپ یہ کام کر بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ سارے مطلب ٹیکنیکل چیزیں ہوتے ہیں مطلب بوسٹنگ کر سکتے لوگ اس سے مطلب وائرل بھی ہو چاہتے ہیں اور سارے لوگ یہی کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس پاکستان میں بڑے چینلز ہیں مطلب جس طرح کی حقیقت ٹی وی ہو گیا آور بھی ہو گیا تو یہ سارے پیچھے مطلب لوگ مطلب ویورشی پہ دیتے ہیں کہ آپ مجھے دس ہزار ویوز دوں گا مطلب کہ گیم چینجر کی طرح کی کام کرتے ہیں جوان اور کشمیر میں ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ وہ اپنے سٹڈیز پر فوکس رکھیں اور باقی جو آر ڈی پی سروس ہے اس کا گرہ مجھ سے نہیں سکتا ہے میرے پاس اگر ٹائم نہیں تو انٹرنیٹ پر اس پہ مطلب اس کی ویڈیوز دے کے اس پہ اچھے سے لوگوں نے بنائیے گو اگر فین فالوین کرے تو اس میں دو دن میں انشاءاللہ ان کے پاس گر میں اچھے انٹرنیٹ ہوگا بہت شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ جعوید اقبال صاحب آج ہم نے ان سے بات کی انٹرنیٹ سروسز کے حوالے سے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وی پی ایس سروس اور آر ڈی پی سروس کو استعمال کرنے کے لیے جس سٹوڈنٹ کو مشکل آتے ہیں اپنے انٹرنیٹ کی سروس کی بحالی کے لیے تو وہ ان سے آکے اپنے ان سے آئیڈیاز لے سکتے ہیں اور یہ ان کو پورا گائیڈ کریں گے اور ان کی شاگرگی میں وہ اپنا سٹیڈیز بھی جاری رکھ سکیں گے اور ان سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے انٹرنشپ کے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے کمیشن بھی دیتے ہیں اسی کے ساتھ اگلے کسی پروگرام تک سوئل مناس کو دیجئے اجازت اللہ حافظ